زید حمد کی ایک اور نئی ویڈیو آئی ہے جس میں زید حمد نے سعودی عربیہ کے لوگوں کو ڈیکلیئر کر دیا ہے فرجی مسلمان آپ دیکھیں گے زید حمد کس طریقے سے سعودی عربیہ کے لوگوں کو چلا رہا ہے بکواس کر رہا ہے ان کے خلاف کیونکہ ان کی اور اسرائیل کے پرائم منسٹر اسرائیلی لوگوں سے جو دوستی ہو اس بارے میں زید حمد بات کرتا ہے تو چلیے دوستو ویڈیو دیکھتے ہیں پھر ویڈیو کے بارے موجودگی کا انکشاف اسرائیلی اخبار کرتا ہے لیکن یہاں سے تردید آ جاتی ہے سعودی عربیہ سے پاکستان میں یہ شروع ہو جاتا ہے کہ اگر سعودی عربیہ سارے تسلیم کرنے لگ گئے ہیں تو آپ بھی تسلیم کریں سر دیکھئے وقاف پاکستان تک جہاں تک اسرائیل کے ساتھ تعلق ہے تو ہم اسرائیل کے کینسر کا انٹیڈوڑ ہیں اس کا علاج ہے اللہ تعالیٰ نے ہر بیماری سے پہلے اس کا شفاہ پیدا کی ہے اور اسرائیل جیسے کینسر سے پہلے پاکستان کو کسی مقصد سے بنایا گیا تھا ہمارے ساؤنڈنگ فادرز نے فائدہ آزم نے علامہ اقبال نے جس واضح طور پر بتا دیا تھا کہ ہم کسی صورت اس کینسر کو تسلیم نہیں کریں گے ایڈیگر ان دی ہارٹ آف دی مسلم کل استعمال کیا ویسٹرن آؤٹ پوسٹ آن دی گیٹس آف ایسٹ کل استعمال کیا علامہ اقبال نے کہا میں جیل جانے کو تیار ہوں اور اس وقت سارے مسلمان اخباروں میں لگ یہودی استعمال ہوتا تھا یہودیوں کو ہم مسلمانوں کی دمین پر نئی آباد ہونے دیں گے تو آج کل جو عرب دنیا ہے یہ تو سارے وہ ہیں جن کے بارے میں اقبال نے سو سال پہلے کہہ دیا تھا کہ یہ حاشبی بیچ رہے ہیں آدرو دین مصطفیٰ یہ بیچ چکے ہیں سب کچھ اسمان اکابہ کیوں پر جس طرح انہوں نے عثمانی ترکوں کو شہید کر کے لارنس آف اریبیا کے ساتھ ملکس بیٹش انٹیلیجنس کی حکومتیں بنائی گئی تھی ساری میڈل ایسٹ میں یہ سارے کے سارے ہسوریکلی بیٹش انٹیلیجنس کے ایجنٹ تھے ہیں اور اب وقت آ گیا ہے اس وقت کمزور تھے لہذا اسرائیل کے خلاف بولتے تھے اب ان کو تکبر ہو گیا ہے کہ اب ہمیں کوئی کچھ نہیں کر سکتا لہذا کھل کے اسرائیل کو ریکنائز کر رہے ہیں اور اسرائیل نے جو گریٹر میڈل ایسٹ کے اندر ایکسپینڈ کرنا ہے جو گریٹر اسرائیل بنانا ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ مسلمان ملکوں میں داخل ہو اس کو اور اب دنیا سے اب کوئی خطرہ نہیں خطرہ پاکستان سے اور پاکستان کے اندر براہ راست اسرائیلیوں کی موجود کی چونکہ ابھی تک نہیں ہے لہذا ان کو کام کرنا پڑتا ہے سعودیوں کے طرح امریکنز کے طرح لیکن اگر سوچے کہ ایک اندر بیسی اسرائیل کی اسلام آباد میں بن جائے تو پاکستان کی صفوں میں جو اس وقت اتنے غددار ہیں کہ ہم ان کو ایکسپورٹ کر کے ذرہ مبادلہ کما سکتے ہیں یہ غددار اسرائیل کے ساتھ مل کر پاکستان کا کیا حجت ہے یہاں آرگومنٹ دی جا رہی ہے کہ جی عربوں کا مسئلہ ہے یہ ایک آرگومنٹ یہ دی جا رہی ہے کہ صاحب اگر پلسطینیوں کو ان کے حقوق دے دیے جائیں تو ہم اسرائیل کو تسلیم کر لیں گے یہ بات آپ کے وزیراعظم نے کہی ہے میرا سوال ان سے یہ ہے یہ آرگومنٹ کی طرح کی ہے کہ کوئی آپ سے یہ کہے کہ ہم کشمیر پر بھارت کا قبضہ قبول کر لیں گے اگر بھارت کشمیریوں کو ان کے حقوق دے دے صحیح حقوق حقوق جملے کا کیا مطلب یعنی اس جملے کا کیا مطلب ہے کہ ہم بھارت کا کشمیر پر قبضہ تسلیم کر لیں گے اگر کشمیریوں کو ان کے حقوق مل جائیں اگر کوئی ایسی بات کرے تو آپ کہیں گے دیوانہ ہے باگل ہے ابنوربل ہے یہ بات کوئی پاکستانی کیسے کر سکتا ہے کہ اگر اس پلسطینیوں کو حقوق مل جائیں تو ہم اسرائیل کی ریاست کو تسلیم کر لیں گے اسرائیل کی ریاست ہی نہ جائیں وہ ایک بدا دے خود ایک قبضہ ہے مسلمانوں کے قلب میں خنجر ہے گریٹر اسرائیل اب اگر آپ اسرائیل کو تسلیم کر لیں سپوز آپ نے کر لیے تسلیم اب کل اسرائیل مسجد اقصہ گرا کر وہاں ٹیمپل آسولیمن بناتا ہے اس وقت آپ کیا کریں گے آپ دیں گے ہم دوبارہ سے تم کو غیر تسلیم کر لیتے ہیں اسرائیل جب پوری مسلم دنیا تباہ کر چکا ہے اور پاکستان پر دس حملے کر چکا ہے پاکستان کو تباہ کرنے کے لیے اور پچھلے سال بھی ستائیس فروری کو اسرائیل انڈینز کے ساتھ وڑ کر آئے تھے آپ پر حملہ کرنے کے لیے اور یہ سپان کھڑا ہوا تھا کہ اسرائیلی پائلٹ سا دودھرا جو ہم نے ابھی نندن کے ساتھ پکرا تو ہمارا کیا مطلب ہے لوگوں کا یہ کہنے کا کہ ہمیں کوئی پرابلم اسرائیل کے نہیں ہے تو اربوں کا مطلب ہے ایرہ تسلیم کر لیں تو ہم بھی تسلیم کر لیں اسرائیل ہمیں افسنا سب سے بڑا دشمن سمجھتا وہ بچھو ہمارے گود میں آکر بیٹھنا چاہتا ہے تاکہ دنک مارنے میں اس کو آسانی رہے ہم بالکل ہی پاؤلے ہو گئے اس کو اربوں کا مطلب سمجھ رہے یہ مطلب مسجد اقصہ کا ہے اربوں کا نہیں قبلہ اول یہ اربوں کا نہیں قبلہ اول مسلمانوں کا ہے جب خلطان صلاح الدین ایوبی نے بیت المقدس شریف فتا کیا اس سے پہلے سیدنا عمر نے فتا کیا اس وقت کونسا اسرائیل تھا وہ آپ اس وقت تو کونسا اسرائیل نہیں تھا مسلمانوں نے کیوں بیت المقدس کو فتا کیا ہم نے تو بیت المقدس دونوں دفعہ عیسائیوں سے فتا کروایا تھا اس وقت تو کوئی اسرائیل نہیں تھا اس وقت ہماری جذباتی وابدتگی بیت المقدس شریف تھا کیوں اس لیے تھی کہ وہاں پہ اسرائیل کی ناجائز ریاست بن جائے تو ہم اسے تسلیم کر لیں گے آپ کے اگر مکہ یا مدینہ کے اوپر اگر مسجد نبی پہ نعوذب اللہ یہودیوں کا قبضہ ہو جائے تو کیا آپ یہ کہیں گے کہ اگر مدینہ والوں کو خبق دے دیے جائیں تو ہم مدینہ پر یہودی ریاست تسلیم کر لیں گے کہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس قسم کی بے شرمی کی بات کرتے ہیں ہمارے ہاں ایک پوری نوبی پاکستانی میڈیا میں موجود ہے جو اس فارم ساپوں کی طرح پھنکارنا شروع کر دیتے ہیں کہ اسرائیل کو تسلیم کر لو ان خب کو ریکنائز کر لیجے یہ اسی طرح ہماری صفوں کے غدار ہیں جیسے الطاف حسین یا تکتریہ دوسرے سیاسی غدار پاکستان کی طرفوں میں موجود ہے یہ میڈیا کے دہشتگر کوئی سوال یہ میں مشرف کی وقت بتاؤں دیکھئے ایک واقعہ بڑا ایپورٹنٹ ہے سنانے کا جنرل مشرف نے بہت کوشش کی اسرائیل ریکنائز کر دی وہ تو فوجی ویکٹیرز ہیں جو چاہتے کر لیتے ہیں امریکہ گئے یہودیوں کی بہت بڑی کانگرس سے خطاب بھی کیا وہ شوقت بالکل تسلیم کرنے جا رہے تھے کہ پاکستان کی تمام انٹیلیجنس ایجنسیز نے ریپورٹ کیا کہ پاکستان میں بغاوت ہو جائے گی ملک پریزیڈنٹ مشرف کو قتل کر دیا جائے گا ملک کے اندر فوج میں بغاوت ہو جائے گی اتنا سیریس انٹیلیجنس بنائے سے ساہی تھا کہ پریزیڈنٹ مشرف جیسا شخص تسلیم کرتے کرتے واپس آگئے کہ ہم ملک کے اندر بغاوت فوج نہیں کر سکتے ان کی جان کو خطرہ ہو جائے آپ سوچیں کیوں پریزیڈن مشرف تو بالکل قبول کرنے چلے گئے ان کو رکنے والا کون تھا وہ تو امریکہ کے ساتھ بھی انہوں نے فیصلہ کر لیا پورے ملک میں جلسے ہی ہوئے انہیں کوئی ساتھ نہیں پڑا انہوں نے امریکہ افغانستان بہور میں ساتھ دیا تو پھر اسرائیل کے معاملے پر چیوں دھبرا کے در کے پیچھے ہٹ گئے وہ لیکن ملک کے اندر بغاوت کا خطرہ اور یہی بات پاکستان کے افرانوں کو ذہن میں رکھنا چاہیے مزاق نہیں بنا ہے پاکستان کے پوری قوم کو ویکسین ٹھوک کے تو تم مار دوگے قوم پھر جائے گی اسرائیل لیکن اسرائیل کو رکھ اکنائز کرنے کی بات کی تو قوم چھوڑے یہ نہیں کرتا لیکن کیوں زیادہ صاحب یہ تقریباً جب سے اسرائیل اور یہ فلسطین کا مسئلہ ہے ہزاروں پروگرام ہو چکے ہیں اس کا حل کیا ہے ہمارے ہی کیوں پاکستان نہیں کیوں اتنے جذباتی ہیں جو پورے کا پورا ملل اسٹ ہے وہ کشمیر کے اوپر اتنا جذباتی نہیں لیکن ہم اپنے مسئلے سے زیادہ وہاں پر جذباتی ہیں اور پھر اسرائیل تو اب ایک طاقت بن چکا ہے وہاں پر اس کو کس طرح مٹایا جا سکتا ہے جو وزیر آسان کا ڈائلوگ ہے کہ ان کو رائٹ دے دیا جائے ہم تسلیم کر لیں گے تب تک نہیں کریں گے تو یہی ہے نا کہ وہ طاقت بن چکے ہیں وہ طاقت سے انکاری کوئی بھی نہیں ہے دیکھئے بھارت نے بھی قبضہ کیا ہوا ہے کشمیر پر بھارت کا قبضہ تسلط قبول کر لیجئے بھارت نے تو اس کے علاوہ 370 بھی ختم کر کے اب تو بلکل ہی این ایکس کر لیا اب تو ڈیموگرافی چینج کر رہا ہے اب تو ایک اور فلسطین بنا رہا ہے آپ کے مشرق میں آپ سہارا کو تسلیم کر لیجئے پھر پر 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 پلن کیا ہے آپ نے ظلم اور زیادتی کو آپ نے اسلامی تاریخی روحانی رشتوں کو اگر پامال کرنا ہے تو اڑنا ہے پیسے اور مفاج کے لیے تو کر جائیے جو ہمارے فاؤنڈنگ فارس نے کہا تھا کہ our souls are not for sale جو ہماری ideology تھی جو نظریہ تھا جو اسلام تھا جو دین تھا جو اقبال تھا جو قائد آزم تھا جو لاقت علی خان تھے ان سب کو تھوکے تم اندر میں ٹھیک لیے کہ یہ ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے ان سے ہم آپ پہ پیسے کے انٹرسٹ پہ کام کریں جنسے ایڈ اوپن لی چھوٹ مت بولیں منافقت مت کریں کھل کے بولیں کہ ہم پیسے کی خاطر اپنا دین بیچیں گے کھل کے بولیں یا بے شرمی کیوں کرتے ہو منافقت کیوں کرتے ہو آپ اسرائیل اسرائیل کو دسلیم نہیں کر سکتے ہم مسجد اقصہ پہ مسجد اقصہ کے اوپر یہودیوں کا قبضہ قبول نہیں کر سکتے یا اسرائیل مسجد اقصہ دے گا آپ کو اگر اسرائیل مسجد اقصہ آپ کے حوالے کرے بیت المقدس شریف آپ کو دے گا کیا دے سکتا اٹھے اس امپسکبر وہ جتنا مرسی طاقتور ہو جائے وہ کبھی نہیں دے گا آپ کو لڑ کے لینا پڑے گا اور ہمارے دین میں یہ بات لکھی ہوئی ہے سیدی رسول اللہ میں جو آخر زمان کی جو حدیث مبارکہ بیان فرمائی ہیں اس میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ مسلمانوں کی آخری دور میں ایک فیصلہ کن جنگ یہودیوں کے ساتھ ہوگی بیت المقدس شریف نے شام کی اس علاقے میں جو سے آج فلسطین کہتے ہیں آپ لوگ حیرت تیرہ سو سال مسلمان حیران ہوتے رہے کہ یہاں تو یہودی ہے ہی نہیں ہماری آخری لڑائی یہودیوں سے کیسے ہو اب آپ کو حدیث شریف کی سچا ہی نظر آتی جو چیز ہونی ہے وہ ہونی تسلیم نہیں کیا جا سکتا اسرائیل کو کہ ہماری آخری جنگ اسی طرح جیسے آپ کہیں کہ ہم کشمیر پر بھارت کا قبضہ کیسے تسلیم کر اگر کرنا چاہتے ہیں تو بولیں ہم کرتے ہیں تسلیم اس بھارت پر بھارت کا کشمیر پر قبضہ جو رہا تھا تو بولو نہ مو سے اپنا ہے بولتے کیوں نہیں ہے اس لئے کہ بول سکتے نہیں کوئی چھوڑے گا نہیں ان کو اگر مو سے بولا تو اندر سے کر رہے ہیں جو مرضی اوپر سے نہیں بول سکتے ہیں سر آپ نے پاکستانیوں کے جذوات کی تو ترجمانی کر دی اب ذرا ایران کے حوالے سے جو سنٹیمنٹ ہے ایران کا بھی وہ بھی اتنا ہی سٹرونگ ہے جتنا پاکستانیوں کا سنٹیمنٹ ہے فلسطینیوں کے لیے اسرائیل کے خلاف ایران کے اوپر پابندیوں کو برقرار رکھنا چاہتا ہے بینجمن نیتن یاہو جو بائیڈن کے لئے کہا تھا کہ آ کر تبدیلی کر دی جائے گی اسرائیل اتنی لابنگ مضبوط ہو چکی ہے کہ وہ ڈانرڈ ٹرمپ کے بعد جو صدر ہے اس کے اوپر ایمپیکٹ ڈال سکے اپنی پالیسی کا جو وہ چاہتا ہے خطے کے اندر آ رہا ہے جائے وہ دھیمے دھیمے چلا رہا ہو ڈانرڈ ٹرمپ اور جاریٹ کشنر کے ذریعے یا وہ اگریسیو چلا رہے بائیڈن کے ذریعے اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا امریکہ کو اسرائیل چلا رہا ہے اسرائیل راو بھی چلا رہی اور ایران کو یہ ڈیگریٹ کر کے رکھیں گے کنٹین کر کے رکھیں گے ختم کبھی بھی نہیں کریں گے کیونکہ ایران کا جو شیعہ انقلاب ہے وہ ان کو چاہیے عربوں کو ڈرانے کے لیے اگر آپ نے یہ ہوا بیچ میں سے ختم کر دیا جن عربوں کو آپ کس طرح ڈرائیں گے کہ ایران آ رہا ہے شیعہ آ رہا ہے تم پر خبضہ کرنے آ رہے ہیں لہٰذا تم آ کے جہودیوں کے ساتھ بیٹھ جاؤ یہ ایک ڈراما کرنا ہے ان کو 1979 سے ایرانی انقلاب آیا ہے ایک مرتبہ ایران پر حملہ نہیں کیا ہے بلکہ پوری مسلم دنیا جو مجورٹی سننی تھی اس کو تباہ ورباد کر دیا ان کا دشمنی سنی مسلم ورن کے ساتھ شیعہ مسلم ورن ان کے ساتھ لڑتی ہے ملیشیاز ہیں ایک ایریٹنٹ ہے پرابلم دیتی ہے ان کو لیکن اسرائیل کے لیے تھرٹ نہیں ہے ایران یا ایران کے پروکسیز جو آس پاس پہلے ہوئے میڈلیز میں جو تھرٹ ہے اسرائیل کے لیے وہ بڑے بڑے مسلمان ملک تھے جو اس کے اطراف میں تھے اور پاکستان اور ترکی اب اس لیے سب سے زیادہ خطرہ پاکستان اور ترکی کو ہے پاکستان سے زیادہ خطرہ ہے ان کو کہ ہم ایک ایٹری طاقت بھی اور نظریاتی طاقت کسی صورت میں ایران کا جہاں تک تعلق ہے ایران پرابلم میں رہے گا لیکن وہ ایران کا ایک شیعہ کونسپٹ جو ہے اس کو رکھیں گے سنی عرب دنیا کو بے وقوف بنانے کے اور وہ اسی طریقہ سے جو ابجیکٹیو ہے ہم کا جو سٹریٹیجی ہے وہ کام کر رہی ہے ساری عرب دنیا جو ایران کے خلاف یہودیوں کی گود میں جا کے بیٹھ دیں سر مجھے لاس سوال میں نے کیا لیکن ایک اور سوال اٹھ گیا ہے جب آپ خود سنی اور شیعہ اور یہ ساری چیزیں کر رہے ہیں تو اسلام تو دیکھیں نا آپ کے الفاظ کے اندر بھی آپ بھی ٹکلے کر رہے ہیں کہ بٹا ہوا اس کو اسرائیل کو نظر آتا ہے تو پھر تو وہ طاقت بننا ہی تھا اور بن چکا ہے دیکھیں جب سے آپ نے اللہ محبال لکھا چاک کر دی ترک نادہ نے خلافت کی طبع اوروں کی یاری بھی دیکھ اپنوں کی خات کی بھی دیکھ جب سے آپ نے ایک سنی مسلم دنیا کا برگز تباہ کر دیا خلافت اس کے بعد چالیس پچاس ملک نکالے انہوں نے خلافت عثمانیہ میں پوری مسلم دنیا ایک اتحاد کے نیچے رہتی تھی جب ایک خلیفہ تھا اکمت سلطان عبدالحمید آخری اس کے بعد سلطان عبدالمجید دوسرے انہیں ستائیس میں وہ ختم ہو گیا اس پر بریٹش انٹیلیجنس نے کہا تھا بریٹش انٹیلیجنس نے کہا تھا کہ آج ہم نے مسلمانوں کا پولیٹیکل یونٹی تباہ کر دی اور ہمارا کام یہ ہے کہ ہم ان کو ریلیجنس یونٹی بھی نا پیدا ہونے دیں ان کو تخفیم کر کے رکھیں یہی ہو رہا ہے پہلے جسے لوگوں کی ثابتش ہیں ہمارے پاس کوئی مرکز نہیں سلاہودین ایو بھی جیسا کوئی مجھے یہ حضرت جیسا کوئی مرکز پولیٹیکل مرکز جو مسلمانوں کو یونٹیز تھے ان دونوں فورسز کی غیر موجودتی میں وہی انارکی ہوگی مسلم دنیا میں جو آج آپ دیکھ رہے ہیں کیا کیا آپ نے ویڈیو دیکھا ویڈیو دیکھ کر آپ کو کلیرلی سمجھ میں آگیا ہوگا زید حمد کس طریقے کی باتیں کر رہا ہے سعودی عربیہ کے خلاف اور کیا یہ حدیث اور یہ سب ان کا سہارہ لے کر بتا رہا ہے کہ سعودی عربیہ کے لوگ مسلمانوں کے سب سے بڑے دثمن من جائیں گے جب قیامت کی راتیں آئیں یہ اس طریقے کی بات زید حمد کر رہا ہے آپ کو پتا ہوگا ایم بی ایس اور نیتن یاہو جو اسرائیل کے پرائم منسٹر ہیں ان کی ملاقات ہوئی تھی جو کی اسرائیلی میڈیا میں اور سعودی عربیہ کی میڈیا میں کافی وائرل ہوئی جس کے بعد پاکستان میں ایک آگ لگنی تھی کیونکہ پاکستان اسرائیل کو ایز ایک کنٹری کنسیڈر نہیں کرتا ہے پاکستان کے پاسپورٹ میں ساپ لکھا رہتا ہے اسرائیل اس پاسپورٹ اس پاسپورٹ پاکستان کے اندر اسرائیل کے خلاف پاکستان اپنے آپ کو عربیوں سے بھی بڑا مسلمان سمجھتا ہے آپ کو پتا ہوگا ہے خاص کر اس ریزن کے لوگ تو ایسا ہی کو سمجھتے ہیں تو وہی بات زید حمد کر رہا ہے زید حمد خود اپنے آپ کو بولتا ہے کہ عربی مول کاؤں میں اور اب یہ بول رہا ہے کہ عربی لوگ جہنمی کتے ہیں حالانکہ زید حمد آپ کو پتا ہے ٹرکی سے اس کا خاص لگاؤ ہے اور یہاں پر اس نے ترک کو لے کر بھی ترکی کو لے کر بھی کچھ باتیں کہیں ہیں جس سے آپ کو پتا چل رہا ہے کہ سمجھ سکتے ہیں آپ کی ٹرکی ہی زید حمد کی اصلی جان ہے اور وہ یہ بولنا چاہ رہا ہے مسلم اممہ یہ سب باتیں آپ کیا بولوں گے آپ نے خود سنا ہے دوستو اس کی کومیڈی آپ ہمیشہ سنتے رہیے پلیس شرل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں